اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج تیرہ اپریل دوزار چوبیس عید الفطر کی چھٹیاں آلموسٹ ختم ہو چکی ہیں اور آج ویکنڈز ہے بروز ہفتہ میں آپ سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ مخاطب ہوں کافی برننگ اشیوز ہیں تو عید کی مبارک بات تو رسمی سے چلے آپ کو مبارک ہو مگر بہرحال جو یہ ایک فیکی عید یا جو ایک فسٹریشن ٹینشن کے ساتھ یہ گزری ہے عید والے دن بھی ایک واقعہ ہوا بڑا ہی ایک انفارچون سا کہنا چاہیے جس میں دونوں ہمارے جو محتبار ادارے ان کے بیچ میں تصادم کی شکل میں ایک سوشل میڈیا کے بڑھ ویڈیوز آئی ہیں تو ان کو ملہوزے خاطر رکھتے ہو پھر میں نے جس طرح سے تھم نیل اپنا بنایا ہے پہلے سے میں نے آئیڈیا اور سبجیکٹ چوز کر لیے تو دوسرا جو برننگ اشیو ہے ہمارا اور امت مسلمہ کا ایک جو آج کا لیک اشیو چل رہا ہے وہ ہے فلسطین کے بچوں کا ویشیانہ قتل و غارت جو اسرائیل کی طرف سے ہو رہی ہے وہ تو میں نے سوچا اس پر کیوں نہ بات کی جائے تو اس کے ساتھ ساتھ ایک جو لاسٹ میں نے ویڈیو بنائی تھی کسالہ ڈیم میں وہاں میری ایک خالہ ذات بھائی ان کی وائف جو ان کا انتقال ہوا تھا اور آج ایک میں بھی اس ویڈیو جیسے میں بنانے لگا ہوں تو اطلاع ملی ہے کہ میری ایک اور کزن کا انتقال ہو گیا تو وہاں تو میں ابھی نہیں پہنچ سکتا باراللہ ان دونوں میری کزن کی مغفرت فرمائے اور یہی ایک دنیا ہے سماس سو برس کا پل بل کی خبر نہیں تو ہم لوگ تو بڑے ہی ایک عزمیش دور سے گزر رہے ہیں جس طرح کے ہمارے معاملات ہیں کبھی معیشی معاملات میں کی دلدل میں ہم پھنس جاتے ہیں کبھی اخلاقی لحاظ سے ایسی گراور پستے کا شکار ہو جاتے ہیں کہ کچھ سمجھ میں آتی کہ کس طرف جائے گی ہے ہماری یہ بہور میں پسیو کشتی تو میں نے سوچا کہ برحال کیوں نہ کیونکہ کلمہ حق کہنا حق بات کہنا اور قیامت والے دن جب سوال ہو کہ آپ نے اس ظلم و بربریت میں کلمہ حق کیوں نہیں بلند کیا تو برحال وہ ہر ایک بازمیر فرد اور روح کی ایک ذمہ داری ہے کہ وہ کلمہ حق کہے یہاں میں معذرت کے ساتھ تھوڑا سیئے تو ہرگز میرا مقصد نہیں ہے کہ ہمارے جو ارباب اختیار ہیں اور خاص کا جو ہماری فوج ہے یا ہمارے ٹوٹلی برننگ ایشو کو اگنور کرنے ایسا نہیں ہے بارہ اولاد جو امت کے اندر ہماری قوم کے اندر مسئلہ مسائل اور سیاسی کشمکش ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے اور ایک گرینڈ آپریشن کی ضرورت ہے ایک بہت بڑے سرجیکل آپریشن کہہ لیں سرجری کی ضرورت ہے جو ایک ہمارا یہ لاغر سا جسم یہ قوم پوری ملت کا جسم جو لاغر ہو چکا جس میں ترہ ترہ کے ناسور منظر پہ سامنے ہمارے آر ناسور ان کو کلہ کمہ کرنے کے لیے یقین ان کسی بڑے آپریشن کی ضرورت ہے اخلاقی لیاس سے ہم میں ایک جس فورم پہ میں ہوں تو میں بارہا اس پہ اخلاقی لیاس سے بات کروں گا کہ کوئی اسلاح لے کے بندوق لے کے تو ہم ایسا کرنے سے رہے اور نہ ہی ایسا کرنے کہ میں حق میں ہوں بارہا ہماری ایک فوج جو ہے وہ بہرحال ایک بڑا محتبر اور بڑا ہی مضبوط ادارہ ہے جو کہ پوری دنیا کے آنکھوں میں کھٹ کتا ہے بالکس اس جو غیر مسلم کوتے ہیں انکھوں میں ایک ادارہ ہے ہمارا جو فوج ہے وہ ہی کھٹ کتا ہے تو اس پہ ترہ ترہ کے نیلے بہانوں سے اس کو ڈی مورالائز کرنا یا اس کو اپنی ہماری جو میں اور آپ جو ہیں ہماری نظروں میں اس فوج کا مرال ڈاؤن کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کی جا رہی ہے جس کے میں ٹوٹلی اگینسٹ ہوں اور میں نہیں چاہوں گا کہ ہماری فوج کا مرال ڈاؤن ہو تو یہ جو عید کا ایشو ہوا ہے اس کے اوپر بھی اگر دیکھا جائے تو اب میں نے کیونکہ جو میں نے آپ سے پہلے بھی میں نے اپنے تھامنیل کی بات کی ہے سانیہ مارڈل ٹون جو دوزار سترہ سترہ کو ہوا غالباً مارڈل ٹون کا جو واقعہ ہوتا ہے غالباً چودہ ہے میں اگر غبور نہ ہوں تو کموں بیش اس کو دس سال ہونے والے دوزار چودہ کو تو اس سانیہ کا جو بینیفیشری کہہ لیں یا جو ذمہ داران ہیں وہ آج کل ہمارے سامنے ہیں تو اب میں بڑے عدب کے ساتھ میں بات کروں گا کہ ہمارے جو پرائیم منسٹر نے نے کہا تھا کہ اگر میری طرف انگلی اٹھتی ہے تو میں ریزائن کر دوں گا وزیر اللہ جب تھے شباہ شریف صاحب تو وہ میرا ایک سوال ہے کہ وہ کس نے کیا ہے اگر پولیس بظاہر تو پولیس تھی پولیس کی یونیفارم میں گلو بٹ کا جو حال ہے آپ سوشل میڈیا پہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اسی کو تو مقافات عمل کہا جاتا ہے کہ جس طریقے سے گلو بٹ نے تباہی اور بربادی کی تھی آج وہ بستر مرک پہ ہے اس کا جو حال ہے وہ آپ لوگ سوشل میڈیا پہ اچھے طریقے سے دیکھ سکتے ہیں اگر گوگل پہ سچ کریں گے تو آپ کو گلو بٹ کا جو حال اب اس طرح مرک پہ جو پڑا ہوا کیونکہ میں تو دیکھ چکا ہوں تو وہ حال آیا ہم اسی طرح بیٹھے رہے کہ باقی لوگوں کا بھی حال قدرت کرے تو جب قدرت والا قیامت والے دن میں مجھ سے اور آپ سے سوال کرے گا کہ مارڈل ٹون کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے ان کے بارے میں جب ظلم ہوا تو تو آپ ان کے حق میں کیوں نہیں کھڑے ہوئے تو کم از کم میں اس شرمندگی ندامت سے بچنا چاہتا ہوں تو میں آج اعلال اعلان اس کا مطالبہ کرتا ہوں کہ برحال جو غزہ میں بچے ہمارے شہید ہو رہے وہ تو غیر کر رہے وہ تو ایسی قوتیں کر رہی ہیں جنہوں نے اعلال اعلان اللہ کے ساتھ اعلانیں جنگ کیا ہوا ہے تو یہاں جو مارڈل ٹون میں جو بچے ہمارے شہید ہوئے تھے تنزیلہ ما شاء اللہ اس بچے کی شادی بھی ہو گیا تو وہ جن ظالموں نے کیا تک کیا آیا وہ کیفر کردار تک پہنچیں گے اگر وہ کیفر کردار تک پہنچ جائیں اور اسی دور میں میری اور آپ کی آنکھیں اور سماتے وہ آنکھیں سنیں اور سماتے آنکھیں دیکھیں اور سماتے سنیں تو یقیناً پھر وہ چیز آہ آہ اگر وہ ٹائم فرائم کو دیا جائے یا ہم دعا کر سکتے ہیں دعا کے ساتھ ساتھ اعتجاج بھی اپنا ریکارڈ کرائیں گے اپنے اپنے فورم پہ تو میں آج وہ اعتجاج ہی قراروں کے اگر ان ظالموں کو جنہوں مادل ٹون کے ہیں وہ اگر ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے اور اس ملک مضبوط کیا جائے اخلاقی لحاظ سے قائد قانون کے لحاظ سے آئین جو آئین و قانون جو اس ملک کا اس کے اوپر اگر ٹوٹلی عمل و درامت کیا جائے ہر عام و خواس کے لیے و قانون برابر ہو تو پھر ہم توقع کر سکتے ہیں کہ اگلے پانچ دس سال میں ٹائم فرائم یقینا جس تیزی سے یہ سرجری ہوگی اس ہی تیزی کے ساتھ ہم اس پیریٹ پہ بھی اس مدے پہ بھی آ سکتے ہیں کہ جو انٹرنیشنل ہماری غزہ میں بہن بھائیوں کا قرارت کیا جارہا ہے ان ہم سہونی طاقتوں کو بھی ہم روک سکتے اور یقینا ہماری فوج رو سکتی ہے جب تک ہم اپنے اپنے اندرونی معاملات کو ایڈریس نہیں کریں گے اور ان کو ان کو ان کا سلوشن نہیں نکالیں گے تو میری ایک نظر میں جو ایک ناکس سی رائے کہہ لیں اس میں یقینا قانون کی بالہ دستی اس صورت میں ہوگی جب یہ ٹیسٹنگ جو کیس ہے مارڈل ٹاؤن اس کے جو کردار تھے ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے تو یہ اسٹیبلشمنٹ یا اس سے پہلے والی اسٹیبلشمنٹ یا تو وہ اس نے ہماری سیول انتظامیہ نے کیا ہے جس میں پولیس سرے فرستی یا ہماری اسٹیبلشمنٹ نے کیا ہے تو اس کردار ایک انسیڈنٹ کو جو مارڈل ٹاؤن کا اگر کیفر کردار تک بچا جائے تو پھر یقینا ایک جو ہے نا وہ ایک 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 سیٹ ہوگی جس طرح سے ایک بھی مثالیں دی جا رہی ہیں کہ انکوائری کی جائے گی اور جو کہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لیں گے بلے وہ نو مئی کے ہوں یا مارڈل ٹاؤن کا جو انسیڈنٹ ہے اس کے ہوئی ہے اس سے علاوہ اگر ہم اپنے اردگر چھوٹے موڑے واقعات دیکھیں جو مختلف پارٹیوں نے سیاسی پارٹیوں نے نیادتی اور کمزور عوام کے ساتھ ظلم و زیادتے کی ہے جس میں ایک بلدیار فیکٹری کا واقعہ مجھے یاد آ رہے کراچی میں جو ہوا تھا وہ بھی تو ایک بینیفیشری اس کی سیاسی جماعت تھی تو جس طریقے سے بے دردی سے جلایا گیا تھا اس فیکٹری کے اندر مزدوروں کو یا انٹیریئر سن میں چلے جائے تو ہماری جو ایک پارٹی ہے اس کے جو اس طریقے سے استحصال انفرادی طور پر کی کرتی ہے وہ ہماری عوام کا تو یہ کمران جب تک ان کو انصاف کے کٹیر میں لے جائے گا تب تک یہ معاملہ اسی طرح چلتا رہے گا تو میری ارباب اختیار سے اور میری اس فورم پر یہی ایک اتجاج میں ریکارڈ کروانا چاہ رہا تھا کہ جو ہوا ہے ہو رہا ہے معاملہ جو غزہ میں ظلم زیادتی ہو رہی ہے اس کو امسوس صورت میں روک سکتے ہیں اور ایک منظم آواز میں اتجاج ریکارڈ کر سکتے ہیں جب تک ہم اپنے اس وقت تک نہیں جب تک ہم اپنے اندرونی معاملات کو ایڈریس نہیں کرتے اور سلوشن کے طرف نہیں جاتے آج یہی پی ڈی ایم ٹائپ گورنمنٹ ایج سوکارڈ جو ایک نام نیاد گورنمنٹ ایجا فارم فورٹی سیون کی اسی کے اوپر میں اس بات پیانا نہیں چاہ رہا تھا کہ سیاسی اس میں ٹچ آپ کو نظر آئے گی مگر بارحال آج پولانا فضل ریمان صاحب ایک فارم میں ایک خط لکھ رہے ہیں جو کہ جس طرح سے وہ ہم غزہ کے اندر ایک ان کے ہمارے مسلم جو رہنما ہے ان کے بچوں اور پوتوں کو قتل کیا گیا ہے بدردی سے شہید کیا گیا ہے تو وہ فضل ریمان صاحب کیوں کیونکہ نہ تو ہماری اسٹیبلشمنٹ اس پوزیشن میں ہے کہ ڈیریکٹ برائی راز خاطر لکھے نہ یہ گورنمنٹ سے توقع کی جا سکتی ہے تو اگر ایک یہاں اچھی گورنمنٹ ہوتی جو کہ اگر اگر میں پھر اگنز اگر حق بات ہے تو عمران خان کے اگر گورنمنٹ جس طرح سے عمران خان نے میں نے دیکھا ہے کہ عمران خان نے ماری اپنی اسٹیبلشمنٹ کو ہماری فوج کو اور ہمارے پورے ادارے کو جس طرح سے ریپریزنٹ کیا ہے اس نے پوری دنیا میں اپنے دو تین سال کے جو اس کو ٹائم ولا ہے تو وہ ایک بہتر فارم میں آواز بلند کر سکتا ہے چاہے جے کہ ہم اپنی مریم باجی سے توقعات کریں کہ وہ چوڑیاں پہن کے مہندی لگا کے کنڈیمڈ کریں یا یہ جو ہمارے سو کارڈ سپرائی منسٹر ہیں یہ کنڈیمڈ کریں ان سے تو بہرحال کسی قسم کی توقع نہیں کی جا سکتی کہ یہ انٹرنیشنل فارم پہ کوئی کنڈیمڈ کریں گے یا کھل کے بات کریں گے اگر بٹو کے بعد کوئی لیڈر آیا ہے تو یقیناً وہ عمران خان ہی ہے اور عمران خان ابھی اس دنیا سے رکست نہیں ہوئے اچھے خاصے اٹھے کٹھے وہ جیل میں بیٹھے ہوئے پابندے سلاسل ہیں تو ان کو اگر منظرے ہاں پہ لائے جائے تو یقیناً ہم ان سے توقع کر سکتے ہیں کہ وہ ہماری اس جو بھور میں خصیح کشتی اس کو ایک بہتر طریقے سے نکال بھی سکتے ہیں اور انٹرنیشنل فارم پہ غزہ کا کیس لڑ سکتے ہیں کیونکہ بلاول بٹو اور مریم نواز صاحبہ اگر اس لیڈرشپ کو اگر ہم نے تسلیم کار بھی لے تو اس کو تو اسٹیبلش کرتے کرتے اس کو گروہ کرواتے کرتے ہمارے جو خفیہ آہات ہیں یہ تو دس بارہ دس سے پہنہ سال مزید لگیں گے تو ابھی ایک جو پالش فارم گورنمنٹ ہماری لیڈرشپ ہے عمران خان کے شکل میں تو کیوں نہ اس سے استفادہ کیا جائے میری ایک سجیشن ہے ایزا بینگا پاکستانی ہے کوشش کر رہوں گا اپنی ڈومین میں رہ کے بات کروں تو میرا یہ ایک اتجاد بھی ہے میری ایک سجیشن بھی ہے میرا ایک مطالبہ بھی ہے کہ قانون کی ایک عمرانی اسی صورت میں ہوگی جب یہ جو ٹیسٹنگ انسیڈنٹ ہوئے ہیں ہمارے ملک میں ان کے کلپرٹس کو کردار تک پہنچا ہے جس میں سب سے ٹا پہ سانیہ مارڈل ٹاؤن ہے قتل ہوا ہے بہرحال اور ضرور والی بچیاں جو تھی عورتیں تھے وہ شہد بے دردی سے شہد ہوئے ہیں تو ان کا بہرحال کوئی نہ کوئی ظلمہ دار ہے کوئی ایک فرد یا دو فرد یا چار فرد ہیں تو ان کے اوپر کیس چلے جائے ان کو منطقی انجام تک اس کیس کو پہنچایا جائے تو پھر یقینا ہم آگے کے سوچ سکتے ہیں کہ ہم انٹرنیشنلی کسی اپنے دوسرے مسلمائیوں کی رہنمائی اتحاد و جگانیت اور قائم و دائم رکھے اور آپ اس کی بام اختلافات کو بالائے تاک رکھ کر امت کی خیر خواہی کے لیے کوئی لاعمل طے کرنے کی توفیق دے تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور مجھے اپنے افس و مان رکھے اگلی ویڈیو